بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج لہور میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خانے ایک تریحی اعتماع سے حطاب کرتے ہوئے بہت اہم باتیں کی انہوں نے قوم کو یہ بھی بتایا کہ میں ایک ایسا پاکستانی ہوں جس نے ساری زندگی اپنی جوانی میں بینوں نے ملک کرکڑ کھیلی وہاں سے پیزہ کما کر پاکستان لے کر آئے اور میرا جینا اور مرنا صرف پاکستان کے لیے ہے میں پاکستان کے علاوہ کسی بھی جگہ کو اپنا گھر تصور نہیں کرتا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ملک کی تکلیفوں لوگوں کے ہے جن کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے اور جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے ان لوگوں کو اس ملک کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے امران خان نے کہا کہ آج مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے جس چیز میں بہتری آئی ہو انہوں نے کہا کہ میوسی کا یہ عالم ہے کہ ساڑے سات لاکھ لوگ جو کسکلڈ لوگ ہیں جن پر پاکستان نے انویسٹمنٹ کی تھی جن میں ڈاکٹر تھے انجینئر تھے اور مختلف سکلڈ لوگ تھے وہ پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں امران خان نے مزید کہا کہ آج ہم ملک کو اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج ملک کے اوپر براجمان ہے اور ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ تیس سال تھے جو لوگ ملک کو لوٹ رہے تھے یہی وہ لوگ تھے یہی شباہ شیف نواز شریف تھے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا اور ہم نے سخت محنت کر کے انڈسٹری کو سنبھالا اور اس ملک کو چلنے کے قابل بنایا اور پاکستان کی کرونا کے باوجود چھیک ہی ایوریش سے ہم گروتھ کر رہے تھے تو پھر بھی ہماری حکومت کو گرا دیا گیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتی ہیں انہی کی زبانی اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے مدد پانتے ہیں میرے ساتھ آج چوزی پرویز علائی بیٹھے ہوئے ہیں ہنجاب کی چیف پلسٹر اور دوسری طرح میرے پاس میموند خان جو کہ اختونخا کے چیف پلسٹر ہے انہوں نے آج بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے اور پہنے ناؤنس کرنا ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج میں اپنی قوم کے سامنے پہلے یہ لکھ رہوں کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے کیسے کہ ہم سٹنگ گورنمنٹس ہیں ہماری اپنی گورنمنٹس ہیں ہمارا اپنا راج ہے یہاں لیکن ہم کیوں اس لتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی گورنمنٹس نے قربان کرنی پڑھے اس ملک کے اندر جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک دوب رہے میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے میں بتا رہا ہوں جس نے ساری باہر کمائی کی بیس سال باہر پیسے کمائے سب کچھ بیچ کے جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے منی ٹریل دے کے عدالت میں یہ بتا کہ میں نے وہ کنر سے پیسے لیے جو بھی میرا عام دنی کنر تھی پھر میں نے فلیٹ لیا پھر وہ بیچا پھر منی ٹریل سب کچھ میرا آج جینا بن رہا پاکستان میں اور میری طرح کہ سارے وہ پاکستانی اور میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر پیجتے ہیں جن کا سب کچھ باہر ہے بزنسز باہر ہیں بچے باہر ہیں بڑے بڑے محلات باہر ہیں یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شہانہ ان کا زندگی ہے اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ مارا جینو مرنا پاکستان میں ہے اور میں ان پاکستانی میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ بیس پچیس سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا میری شادی بیوان کی میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میں آپ پاکستان کے علاوہ کوئی اور کھا رہا ہے تو میں آج ہوں اس وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ خوف مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ڈولا اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے میں آج کوئی پاکستان کے بزنسمن سے پوچھ لیں کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لیں پاکستان کے کسانوں سے پوچھیں پاکستان کے مزدور سے پوچھیں جس کی آج عام دلی اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں آپ کوئی بیلنس ہی نہیں رہا پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ ملگائی ہوئی ہے آج پاکستان آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسری اور چوتھے سال میں ہم نے ملت کر کے انسینٹرز دے کے انڈسٹری بھائی جو کہ ہمارے آخری مہینے میں چھبیس فیصد انڈسٹریل گروہ تھی جو ٹوٹل انڈسٹری تھی دس اشاریہ سات فیصد پہ لارچ سکیل منیفیکچرنگ پاکستان میں گروہ کر رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے ریکارڈ کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا ریکارڈ ٹیکسز اکٹے کی ہے ریکارڈ ایکسپورٹس ہم نے کی میں مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی ساڑھے چار فیصد پہ ہمارا زراعت کے اندر گروہ گروہ ہوئی اضافہ ہوا ہماری چار فصلیں دو سال ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں تو ہم نے کسانوں کی مدد کی آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے آج مجھے ایک چیز بتا رہے ہیں ایک چیز مجھے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے سات میلے میں انہیں پروفیشنل سے اس پروفیشنل سے اس پروفیشنل سے ہمیں پروفیشنل سے پروفیشنل سے انجینئر سے سکل ورکر جو ترخان جو سکل ورکر ہوتا ہے ساڑھے سات لاکھ لوگ پروفیشنل کے چلے گئے مایوسی میں آج یہ عالم ہے اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ کیا ہے تیس سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آکے اوپر بٹھا دیئے میرا سوال اللہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے یہی شباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دوائیت نکال کے گئے تھے دوزار اٹھارہ میں اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا پھر دو سال کرونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھے ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی آپ امریکہ کا حال دیکھیں برطانیہ کا دیکھیں جرمنی کا دیکھیں ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے ہندوستان کا حال دیکھیں اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کا ٹپ تین ملکوں میں سے ہم نے وہ بھی سنبھالا ہماری معیشت بھی اوپر گئی ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی ہم نے بیروزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا انسینٹرز دیا ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار میرے لوگوں کو ہم نے ان اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی اور میں یہ چاہتا ہوں آپ آپ سارے جو میں یہ چیزیں ماں کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا چھوٹ بول رہا ہوں اب تو جو بولا بڑا مشکل ہے موبائل فون ہے آپ گوگل کریں آپ کے بس دو منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے تو یہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ پانچ ہزاریہ سات فیصد تھا ہمارے تیسرے سال کرونا کے باوجود اور چھ فیصد تھا ہمارے چوتھے سال اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف تین دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا گروتھ ریٹ ہوئی ایوب خان کے دور میں چنرل زیا کے دور میں اور چنرل مشرق کے دور میں لیکن وہ کیوں ہوا کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے